یہ پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں چھوٹے اٹھے پوائنٹ ہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں پھر پکڑتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر پکڑتے ہیں دیکھو یہ مارکٹ کے اندر ایک سپورٹ لیبل ہوتا ہے اور اگر مارکٹ یہاں سے گرتا ہے تو یہ مارکٹ اس جگہ پر دو کام کر سکتا ہے یا تو ایکزیکٹی اسی جگہ سے اٹھ جائے گا یہاں سے سپورٹ لے کے اٹھ جائے گا یا پھر دوسرا کا مارکیٹ یہ کرے گا کہ یہاں سے آتے ہوئے نیچے آئے گا اور پھر واپس آئے گا اس میں سے ڈینجرس کونسا ہے ان میں سے ڈینجرس یہ سیکنڈ نمبر والا ہے ایک نمبر والا نہیں ہے دو نمبر والا جیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ دو نمبر میں ہم لوگ یہاں پر بیاریش پوزیشن کریٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے ایک بات کا دھیان رکھنا اس پوائنٹ پر کل بھی یہ ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بولا تھا اگر مارکیٹ اس کے نیچے رک گیا تو پھر کئی مہینوں کے لئے نیچے چلا جائے گا لیکن مارکیٹ اپنے آپ کو ایک دم ریکاور کر گیا تو ایک پوائنٹ سفجنا ہے کہ جب مارکیٹ نیچے آتا ہے اور یہاں پر جب مارکیٹ نے میں اگر ایک گھنڈے کی کینڈل دیکھ رہا ہوں تو گھنڈے بر میرے کو ویٹ کرنا پڑے گا یہ کینڈل گھنڈے بر میں کہاں کلوز ہوتی ہے مدلے بہت ضروری ہے اور جو اگر یہ کینڈل یہاں کلوز ہوئی ہے تو اگلی والی کینڈل کو اس کا لو بریک کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں بریک کر رہی ہے تو مارکیٹ اوپر چلا جائے گا اس بات کا دھیان رکھنا اور اس میں آپ کو ہیلپ کون کرے گا کہ مارکیٹ اوپر جائے گا ہے نیچے یہاں پر آپ کو کلاوڈ بہت اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں بہت اچھے کلاوڈ بہت بہت پیار سے کلاوڈ ہیلپ کرتے ہیں اب میں کل کی پویشن آپ کو دکھا دیتا ہوں کل ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ پرسو سوری پرسو کی مارکیٹ نیچے جائے گا دیکھو یہاں پر آپ کا پیووٹ تھا گیا بھی ہم نے الگی پیسے بھی نکال لیے تھے سب کچھ تھا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آپ کے پیس ہے مارکیٹ نیچے آیا یہ نیچے آیا یہ کینڈل نے بریک کیا تھا دیکھو اس نے بریک نہیں کیا نہ تو اس نے بریک کیا نہ اس نے بریک کیا اس والی کینڈل نے بریک کیا تھا ہمیں بیٹ کرنا تھا کہ مارکیٹ اس کو بریک کر جائے رائٹ ہے اگر بریک کر جاتا ہے تب آپ ایک سیل پوزیشن ریبر کو اٹھا لیتے اور اس جگہ پر آپ اپنے کلاوڈ کو بھی بہت اچھی تر ججمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو سر ایک گھنٹہ سے بریک کرنا تھا کرنا ہی پڑے گا کرنا ہی پڑے گا دیکھو ہمارا ہمارا پاٹ کیا ہوتا ہے ہم ہمیشہ جلدی باجی میں رہتے ہیں ہم پاچび اびٹ میں رہتے ہیں ہمارا یہ بریک ہو رہا ہے سیدھا چار گھنٹہ ن کل گیا سر اوپر سے گرتے ہوئے چار گھنٹہ ن کل گیا نئی نئی اس کی بات نہیں میں کیلتے پوزیشنوں کی بات کر رہا ہوں میں اوپر کی بات نہیں اوپر سے آپ سیلنگ لے رہے ہو لے لو آپ دیکھو یہاں سے یہ position market ہے یہ آپ کا break ہوا آپ چل تو آرام سے چلو لیکن میں باہر کر رہا ہوں جو support level کی ہے جب market support level پر آتا ہے یہ position کو آپ کیسے define کر سکتے ہو یہ position کو آپ دیکھ میں بھی دیکھ سکتے ہو week میں بھی دیکھ سکتے ہو یا month میں بھی دیکھ سکتے ہو for example اگر میں اس کو suppose week میں دیکھنا چاہوں تبے کو market نے کیا کیا market میں کوئی اچھی جگہ دکھاتا ہو یہی ہے suppose یہ دیکھو کیا ہوا market level کو break کر کے آیا یہ break کر رہا market نے یہ break ہو چکا میرے کو اسے اور break ہونے کا جروری ہے اس کو break چونکہ میں week time frame میں دیکھ رہا تو میرے کو week تک بھی رکھنا پڑے گا market اگر یہاں سے اوپر چلے گا تو market یہاں پر cloud میں آپ کو بہت اچھا indication دیتا ہے بہت پیارا indication اس لیے جب کبھی بھی market کسی support پر آئے تو اس time پر wait کرو کی کیا market آپ نے cloud کو change کر رہا ہے کی نہیں کر رہا یہاں پر یہاں پر آپ کو بہت اچھا indication ملتا ہے اور وہاں سے آپ آرام سے اگر option کر رہے ہو تو option بہت اچھے آرام سے ہوتے ہیں دیکھ رہا ہے دیکھو میں cloud میں point دیکھاتا ہوں آپ کو ایک بات کر سمجھنا کہ ہمارا time frame ہمارا کونسا ہوتا ہے 5 minute کا بڑا time frame کونسا 1 گھنٹا 1 گھنٹے کا بڑا time frame کونسا day day کا بڑا time frame کونسا week اور week کا بڑا time frame کونسا month رائٹ ہے دیکھ رہے آپ اگر میں آپ سے یہ بولتا ہوں اس سمیں کونسا time frame چل رہا ہے کونسا time frame چل رہا ہے week جے سر اس کا چھوٹا time frame کونسا ہو گیا day رائٹ ہے اب اگر میں آپ سے یہ بولتا ہوں point سمجھنا point بہت کام کا ہے اس سے آپ بہت اچھی اچھی چیتے نکال پاؤے ٹھیک ہے دیکھو market آیا یہاں پر یہ زیادہ پر اگر very very good morning very very good morning دیکھو market اگر یہاں پر آتا ہے تو یہاں پر میرا scenario کیا ہونا چاہیے یہاں پر اگر میں week time frame میں دیکھ رہا ہوں تو market نیچے آیا ہوگا لیکن اگر market کو اوپر جانا ہے تو day time frame میں conversion baseline کے اوپر آ جائے گا یا نہیں market یا سر حرکت کرنا شروع کر دے گا رائٹ ہے اور یا پھر cloud کے اوپر بھی ہو سکتا ہے market دونوں case کر سکتا ہے تو میں یہاں پر اگر جاتا ہوں اور میں نے یہاں پر دیکھا اور یہ دیکھو یہاں پر دیکھا میں نے کیولی ترے portion پر اب market کو دو تین point اور بھی ہیں بڑے اچھے اچھے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا crossover ہو رہا ہے ایک بات سمجھنا دیکھو میرا crossover ہو رہا ہے اور میرا crossover دو جگہ پر ہو رہا ہے سپوز میرا crossover یہی آ جاتا ہے نیچے تو کیا میں یہاں پر buy کر لوں گا یا pivot کے اوپر buy کروں گا یہ بڑا question ہے pivot کے اوپر سر تو اس کا مطلب اگر market میں میرا crossover یہاں پر آ گیا تو میں یہاں buy نہ کر کے کوئی aggressive buy لے سکتے ہیں لیکن میرا جیادہ اچھا buy pivot کے اوپر ہوگا ہو سکتا ہے یہاں cloud کے باہر نہیں کر جائے market point سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر آتے ہیں اور جا کے چلتے ہیں ہم day time frame میں اسی جگہ پر day time frame میں چلتے ہیں جب بھی رہا ہوگا یہ چاہے تو price section چیک کر لیں اور چاہے cloud چیک کر لیں میں یہاں پر لگا رہا ہوں cloud اور cloud میں کیا chain دیکھنے کو مل رہے ہیں زرہ دیکھنا کیا chain دیکھنے کو مل رہے ہیں ہاں پر بتائیں آپ کو سر crossover کے اوپر market یہاں پر رکا اور market چلا آپ کو کب آپ کی buy شروع ہو جائے گی آپ کی buy آئے گی ہمیں پتہ ہے جس بھی time frame پہ بات دونوں کے اوپر آپ buy کرتے ہوں yes sir چھوٹے time frame میں ایک بات اور دھیام رکھنا market چھوٹے time frame میں اگر day میں سپوز week میں رہا تھا اور میں day میں بات کر رہا ہوں تو day میں کم سے کم pivot کے اوپر آج اس بات کا خاص کیا رکھنا ٹھیک ہے black pivot کے اوپر آج اور اگر دونوں کے اوپر مل رہا ہے conversion line کے تو بہت یہ اچھا ہے لیکن ایک بات اور سمجھنا ہے کہ جب market crossover کر رہا ہے یا دونوں کے اوپر جا رہا ہے time پر v time frame میں کہ پر ہو چاہیے market conversion line کے اوپر رہیٹ ہے اور کب ایک aggressive buy شروع ہو جاتی ہے جب market day کے اندر conversion line کے اوپر جائے گا تو ایک گھنٹے میں market conversion baseline کے اوپر نکل چکا ہوگا یا نہیں buy شروع جاتی ہے لیکن بس اترے سے کام اپ پورا trade نکل جاتا ہے چل دیکھتے market میں 13 ہو گئے ہے میری position فسی ہوئی ہے UPL کی حالانکہ نکل جانی چاہیے اسے میں دیکھا دیتا ہو position کام فسی ہوئی ہے یہ میں نے لے رکھا ہے اور یہ میں نے جنوری کا لے رکھا ہے یہ UPL سے ہٹنے والا list میں سے deal ہونے والا ہے تو یہ position میری فسی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھی کیا نکلتا یہ نکالنے کوشش کریں گے اسے نکل جائے پڑے ہیں یا کوئی option پڑھ ہے تو ابھی ہے time ایسا نہیں ڈرنے والی بات نہیں ہے ابھی March میں ہے March کے مطلب ابھی December چل رہا ہے تو ابھی آپ کوئی option رکھے ہیں کوئی stock رکھے ہیں تو اسے March تک بیچ میں کبھی بھی نہیں لینا ٹھیک ہے دھیان رکھنا سو اپنے پورٹفولیو سے ہٹا لینا کیونکہ یہ دونوں ہٹ جائیں گے تو آپ کو ایشو کر سکتے رائیٹ ہے تو اس لیے جو میری نولیج میں آتا رہتا ہوں تو میں نے بھی دیکھو میرے کو بھی کلی پتا لگا تو مینے پوزیشن بنائی ہوئی تھی اس کا ریزن کیا تھا UPL کو بنانے کا حالان کی دے جائے گا پیسہ آسان نہیں ہے دیکھو پندرہ ہو گئے پندرہ ہو گئے اس کو اٹھانے کی اور چھوٹے ٹائم فرم پر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے مارکٹ کے اندر ہم چلتے ہیں گھنٹے بر میں کبھی بھی اگر آپ کو ایسا مل جائے دیکھو کبھی بھی آپ کو ایسا مل جائے کہ آپ مارکٹ کنورزل لائن سے نہ دور تریڈ کر رہا ہے کافی دور ہے کی نہیں ہے اگر کنورزل لائن کے پاس میں ہے تو یہی ٹائم فرم آپ کو فائدہ کر جائے گا اسی پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہو لیکن جب کنورزل لائن کے دور ہوتا ہے مارکیٹ تو آپ کو اس کا چھوٹا ٹائم فریم ایک گھنٹے پر پھوڑا ٹریڈ کرنا پڑے گا رائٹ ہے دھیان رکھنا میں یہاں پر دیکھوں گا گھنٹے بھر میں کیا مارکیٹ کنورزل لائن کے اوپر کھلا بلکل اوپر کھلا ہے کھلا ہے لیکن یہاں پر دکت کیا ہے یہاں پر بھی کنورزل لائن کے بہت دور کھلا ہے کی نہیں دور ہے اس کا مطلب دونوں جگہ پر میرے کو دکت ہو رہی ہے مطلب ون ڈے میں بھی دور ہے ون آر میں بھی دور ہے مطلب مارکیٹ اگر یہاں سے نیچے چل رہا ہے تو یہاں تک سپورٹ لینے آ سکتا ہے یا نہیں اور اگر اس سپورٹ کو توڑا تو مارکیٹ کے پاس اوریڈی ایک ڈاؤن ہے یہاں تک کا تو ہم ویٹ کریں گے ہے مارکیٹ بائے میں لیکن کبھی بھی ایک بات کوئی اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھا دیتا ہو پوائنٹ اتنے سارے ہیں کہ سمجھانے میں میرے کوئی یاد آتے رہتے ہیں اچھا دیکھو مارکیٹ یہاں سے گیرا اور یہاں تک آ گیا کہاں سے گیرا مارکیٹ یہاں تک اور یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے جہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ ایک اچھا بائے پکڑے گا یہ بیسٹ بائے ہے اس کے اوپر اس کی بیسٹ بائے ہے لیکن کیس آپ کے پاس یہ ہے کہ مارکیٹ کہاں کہاں کھلنے پر آپ کو اچھا ریزلٹ دے سکتا ہے مارکیٹ یہاں پر ہے مارکیٹ کھلتا ہے یہاں پر نمبر ون مارکیٹ کھلتا ہے یہاں پر نمبر ٹو مارکیٹ اپنے فیفٹی پرسنٹ کے اوپر کھلتا ہے نمبر تھری مارکیٹ کھلتا ہے ہائی کے پاس میں نمبر فور مارکیٹ کھلتا ہے ہائی کے جسٹ اوپر نمبر فائی مارکٹ کھلتا ہے ہائی کے تھوڑا اوپر نمبر 6 اور مارکٹ کھلتا ہے نمبر 7 بہت ہائی پر اور 0 بھی رکھ لی جو کونسی والی پوزشن اچھی ہوگی آپ کی 5 5 والی 5 والی پوزشن آپ کے باس کونسی اچھی پوزشن نہیں دیکھو دونوں اچھی پوزشن ہے کون کونسی 5 اور 4 لیکن ان میں سے بھی اچھی پوزشن کونسی ہے 5 yes sir کیونکہ مارکٹ سپورٹ کے اوپر کھلا آپ نے یہ سنا گا open is equal to high سنائے مطلب اگر مارکٹ ہائی کے پاس میں کھلے تو سیلنگ کے چانسز زیادہ رہتے ہیں اگر 4 نمبر پر کھلا دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن میرے کو بتائیے 4 نمبر پر مارکٹ کے اوپر ریجسٹنس بیٹھا ہے کی نہیں yes sir اور 5 نمبر پر یہ سپورٹ بیٹھا ہے نیچے تو 5 نمبر پر اگر مارکٹ رک جائے گا تو سپورٹ لے جا سکتا ہے لیکن 4 نمبر پر ریجسٹنس لے گیا تو نیچے آ سکتا ہے اگر 4 نمبر پر آپ اچھا مانتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا اسے کروس کر لینے دینا چاہیے yes sir yes sir وہ fight کر کے جائے گا اور کیا اسے fight کرنی پڑ جائے گی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ 4 نمبر کو یہاں پر بائنی کرنا مطلب اپنا اندازہ نہیں لگانا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ چلائی جائے گا چلائی جانے والا کوئی کہانی نہیں ہوتی نمبر 5 پر آپ کو ایک اچھا very good morning دیکھو یہ نمبر 5 پر آپ کو زیادہ اچھا بائنی ملے گا چھے کو میں prefer نہیں کروں گا کر سکتے ہیں چھے کو prefer دیکھو یہ اوپر کھلا مارکٹ یہ چھے نمبر بائنی پکڑی ہے مارکٹ نے اب چھے نمبر بائنی کو ڈائریکٹ بائنی کرنے اسے support پر آنے دوں ایک بار right yes sir support پر آنے دیتے وہ زیادہ اچھا کام ہوگا لیکن سات نمبر کو میں بائنی کو ignore کر جاؤں گا purely ignore right ہے دوسرا point مارکٹ اگر ایک نمبر پر کھولے گا تو مارکٹ دکھتو بلیش رہا ہے مگر بلیش نہیں ہے مارکٹ دو نمبر پر کھولے گا دکھتو بلیش رہا ہے لیکن آپ اس میں risk اٹھا سکتے ہیں right keval done لیکن مارکٹ تین نمبر پر آیا تو تین نمبر پر آپ 50% sure ہے کہ مارکٹ اوپر چلا جائے گا آپ یہاں سے trade کو اٹھا بھی سکتے ہیں کم سے کم یہاں تک تو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اوپر جائے نہ جائے یہاں تک تو میں اٹھا سکتا ہوں تو اب آتے ہیں point پر اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ہمارا پانچے لیول پر کھولا ہے یہ اوپر کھولا ہے کافی right ہے اور اوپر ایک resistance بیٹا ہے تو مارکٹ کو کیا کرنا چاہیے مارکٹ کو رول کے مطابق یہاں تک آ جانا چاہیے یہی ہے اب ہم تھوڑا سا اور پاس میں چلتے ہیں اور تھوڑا اور پاس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو مارکٹ کو ایک منٹ میں اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ نکل جائے گا تو میں اسے یہیں پر ہی نکال دوں گا نکل گیا ٹھیک ہے اور میں یہاں پر ایک بائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک منٹ vipro 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 future vipro کا کیا حال ہے ایک منٹ میں یہاں سے ذرا vipro کو دیکھ لیتا ہوں vipro کیا کر رہا ہے ٹیک ہے vipro آپ کا نیچے آرہا ہے چار سو چھتیس پر ثوڑا سا اور نیچے آئے گا اور ایک میند میں اکرم برو کو koboo اسی دیکھ لیتا ہوں egyپرو تھوڑا نیچے آئے گا اکرم برو کوب آئی کر سکتے ہیں ٹھیں آگر میں لیپرو کو بائی کرتا ہوں ہنڈڈ کو اندیٹی اگر میں لیپرو کو ایک کام کرتے ہیں لیپرو کو ہم تھوڑا سا بائی کر سکتے ہیں سر لے سکتے ہیں ہاں لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن میں لائف رو کو موسیقی 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 کیونکہ میرے کوئی UPL میں نہیں جانا رائٹ ہے تو UPL کو میں ایک کام سب سے اچھا کیا کام کیا کریں اگر آپ کو اپنے اس کے اندر کہیں پر بھی UPL دیکھ رہا ہے ہٹا دے یا نہیں ہم ٹریڈ ہی نہیں کریں گے اس میں پوائی سمجھے ہٹاؤ اس کو اور اگر میں کوئی اس میں بندھن مہنگ بھی دیکھ رہا تو میں ہٹا دوں گا کی نہیں کیا پتہ گلتی سے میں اس سے ٹریڈ ہو جائے پھر میں پھنس جاؤں گا رائٹ ہے اگر اس میں کہیں پر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے بندھن مہنگ تو ہم اسے ہٹا دیں گے اس میں آپ نے اپنے کو تھوڑا کول رکھی ہے جب ادستی نہیں کرنی دیکھو میں نے بندھن مہنگ نہیں ہے اب تو میرے پاس سب کچھ ہٹ چکا میں نے بھو کر لیا لاؤس کوئی ایشو نہیں ہے ہم اسے کہیں اور کور کر لیں گے لیکن جب ادستی اُلٹے سیدھی جگہ پر نہیں جائیں گے تو اب میں چل رہا ہوں یہاں سے جپنوں میں تھوڑا اور نیچے آئے یا سر اوپر چلا جائے تب لیں دیکھو اگر اوپر گیا تو تو اس کے بائے ہے اس کے اوپر تو بہت اچھا لیکن یہاں سے مارکیٹ کم سے کم نیچے تک ریٹریس تو کری سکتا ہے اس کا سپورٹ لیول ڈوڑتے ہیں اگر مل جائے گا تو بہت اچھا ہے اس کا سپورٹ لیول آپ کو نہیں لگتا یہ بلا آ رہے یہی ہے مارکیٹ اپنے کنورزل لائن کے کافی اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو مارکیٹ ایک بائے سائیڈ میں جا سکتا ہے لیکن تھوڑا نیچے آ کے جرہ میں اس کے گھنٹے بر میں چلتا ہوں تو گھنٹہ بر میں ارکو کیا بول رہا ہے کافی اوپر ہے مارکیٹ دیکھ رہے تھوڑا نیچے کول ہونے کے لیے آ سکتا ہے اگر کول ہونے کے لیے مارکیٹ آیا تو یہاں تک آ سکتا ہے یا نہیں یہ اس کی اردیو بھی ہے یا یہاں بولو تو میں یہاں کہیں فیوچر کو دیکھو ایک بات کا دھیان رکھنا جو بھی آپ لوگیں اپنے رس پہ لینا میں کیوں بول رہا ہوں میں نہیں بچنا چاہ رہا ہوں لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ دیکھو میں نے آپ کو سکھایا پہلے جب آپ میرے پاس آئے تھے ٹھیک ہے اُس دن زیرو تڑے اُس تمہیں میری نولیج ہنڈرائیڈ پرسنٹ تھی لیکن آپ کی نولیج زیرو پہ چل رہی تھی برا مت پاننا ہے جب میرے پاس آئے تھے اُس کے بعد جب دو تین مہینے ہو گئے دو تین مہینے ہو چکے تب آپ کی نولیج کم سے کم یہاں پر آ گئی مطلب 20% پہ پہنچ گئی تھی جی پہنچ گئی تھی ٹھیک ہے اب جب آپ کو 6-7 مہینے ہو گیا سال ہو گیا تو آپ کی نولیج کم سے کم 60% پہ پہنچ گئی ریٹ ہے 100% آنے میں ٹائم لگ جائے گا ابھی تو 60% پہ پہنچ گئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیز میں بول رہا ہوں کہ آپ اسے بائے کرو تو آپ بھی انلائز کر لو جی جی رہیت اس کے بعد اپنے رسپے آرام سے لیتے رہو میں نہیں بول رہا ہوں میرا کام ہے آپ کو بتا دینا کہ یہ اس ریزن سے جا رہا ہے آپ بھی جو پیرامیٹر یوز کرتے ہیں اس کو دیکھو اور تب جا کے آپ اس کو بائے کرو دیکھو میں کیا بول رہا ہوں وپرو تھوڑا کول ہونے کے لیے آ سکتا ہے آ سکتا ہے سر 424 بنتا ہے کیا سر اب میں دیکھ لیتا ہوں کتنا ہے سر وپرو جو ہے نہیں سر جو آپ بتا رہے ہیں 400 پچی جہاں تک زیادہ چانسز یہ ہے کہ اوپر جو پیویٹ ہے نا سر اوپر سر اوپر سر اکر کے ایک باؤنس بے کرے گا وہاں سے چانسز زیادہ ہے باؤنس بے کریں گے بلکل 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 ہو سکتا ہے لیکن پتا ہے ایک بات کا دھیان رکھنا یہ دیکھو مارکٹ ایک ہی کی کینڈل میں یہاں پر آ سکتا ہے یا تین چار گھنٹے لے سکتا ہے سب لے سکتا ہے رائٹ ہے اب ایک بات چھوٹا سا پوائنٹ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کے کام کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں ایک کام کرتا ہوں اس کا وپرو کا وپرو کا فیوچر دسمبر نہیں جنوری کا جنوری کا فیوچر کتے کا مل رہا ہے یہ ایک سولہ کا مل رہا ہے ایک لاکھ سولہ جار ایک لاکھ سولہ جار ٹھیک ہے تبھی لینے نہیں دیکھا میرے کو ون فورٹی ون ہے مگر لینے نہیں دیکھا اچھا دیکھو ایک چیز اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بھی نہیں کرنے دیکھا دیکھو یہ دیکھ رہے ہو میرے پاس فنڈ کتنا پڑھا ہے ایک لاکھ اکتالیس جار ٹھیک ہے اور چونکہ میری یہ پوزیشن کل کی رکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھو میرے کو آج پوزیشن کو ایڈ نہیں کرنے دیکھا دیکھو میں وپرو کا جنوری کا فیوچر خریدوں گا مارکٹ پہ ہی خرید رہا ہوں تو دیکھو میرے کو منع کر دے گا انسیفیشن فنڈ یہ کیوں بول رہا ہے کوئی بتائے گا جبکہ دیکھو میں پا فنڈ پڑھا ہے یہ منع کر دے گا آپ کو لینے سے کیونکہ آپ کی کل کی پوریشن یہ ابھی ایجیسن نہیں ہوئا نا ٹارگٹ لگاؤں نا سر شاید ہو جائے مطلب لیمیٹ لے گا نہیں آپ لیمیٹ بھی نہیں یہ لیمیٹ بھی نہیں لے گا یہ دیکھو نہیں لے گا دیکھو اگر میں چار سو چالیس بھی لگا دوں اس کو ٹھیک ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کا نیچے کا لگا دوں چار سو تھٹی لگا دیتا ہوں تو شاید یہ لیمیٹ لگا دے میری یہ دیکھو یہ بھی بنا کرنا ہے جو آپ نے سی جو پیچھا تھا نا اس کا لٹ ہیوی ہے تو وہ لیکوڈیٹ بھی ٹائم لگے گا اس کے بجے سے وہ سٹاک پورا فریز ہوا نہیں ہے بلکل یہی ریزن ہے تو میں اس کو خرید پاؤں گا کل کل رائٹ ہے تو اس کو میرے کو خریدنا پڑے گا کل وپرو کو ٹھیک ہے لیکن چلو وپرو کو پہلے انلائز کر لیتے ہیں یہ ہے کہ ہم انلائز کرتے ہیں ہاں اس کا کال جرور لے کے رکھ سکتے ہیں آپ وپرو کا وپرو کا کال جرور لے سکتے ہو تو میں وپرو کا ایک کال لے لیتا ہوں یہاں پر رائٹ ہے کتنا چل رہا ہے چار سو چھتیس چار سو جنوری کا سر جنوری کا تو ہم وپرو کا وپرو کا چار سو چالیس کا ایک کال دیکھ لیتے ہیں جنوری کا لیں گے لیکن کتنے کا مل رہا ہے دیکھ لیتے ہیں رائٹ یہ میرا پڑھ رہا ہے لگ بگ چھبیس ہزار کا پڑھ رہا ہے رائٹ ہے وپرو کا کال اب میں کوشش میں ہو کہ تھوڑا سا نیچے آ جائے تو یہ میرے کو زیادہ اچھا دے گا یہ بھی بلوک کر کے رکھا زیادہ تو سارے بلوک کر کے رکھتا ہے زیادہ سارے بلوک کر کے رکھتا ہے اب دیکھو اس کا کال بھی لینے لگیں گے زیادہ منا کر دے گا یہ دکت بہت بڑی ہے زیادہ کے ساتھ دیکھو یہ ہے نا میں دیکھو یہ کرتا ہوں یہ میں نے دیکھو لگا کے لیمٹ پہ لگا کے رکھ دیا دیکھو میں اسے دو منٹ کے لئے کینسل کرتا ہوں اور دیکھو میں چار سو چالیس چار سو چالیس تو لے سکتے ہو یا نہیں جنوری کا کال دیکھو یہ دیکھو کیا بول رہا ہے یہ بڑی issue ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے right نا چلو اس کا پہلے call دیکھ لیتے ہیں اور میں limit لگا کے چھوڑ دیتا ہوں market اگر نیچے آئے گا تو اس call کو میرے کو کہاں پر لینا چاہیے جب رہا اس کو دیکھ لیتے ہیں market ابھی چل رہا ہے اور 17.90 لے سکتے ہیں اس کو تو لے کے رکھ لو ٹھیک ہے میں January کا اس کا call لے کے رکھ لیتا ہوں یہاں پر limit پہ لگا دیتے ہیں لے گا لے لے گا right ہے لے گا تو لے لے گا چلو واپس آ جاتے ہیں 17 دوپر ہے ہاں جی لے لیا لے لیا اس نے لے لیا لیا پڑا رہن دیتے ہیں ابھی سے right ہے پڑا رہن دیتے ہیں دیکھو ہمیں یہ loss بھی تو cover کرنا ہے نا جو loss ہو رکھا ہے سر اس نے لے لیا اس لئے آپ کو بڑا ہی دیا میں نے چلو آپ دیکھو اس کے آپ کو کرنا کیا پڑے گا اس میں لگوگ 24,000 روپے میرے لگ رہے ہیں لیکن market اگر نیچے آئے گا تو وپرو جائے گا اوپر تو میرے کو نیچے سے averaging کرنا پڑ سکتا ہے یا نہیں کوئی right نا averaging میرے کو کرنا پڑ سکتا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو اگر market نیچے آئے گا تو تھوڑا سا average کے لیے حزاب کتاب اپنا رکھنا چلو واپس آتے ہیں ریٹریس ہو سکتا ہے تو ہم اس کے حساب سے چلیں گے کہ market ریٹریس کرنے آ سکتا ہے لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں اگر میں دھیان سے سمجھنا میں market کیا بول رہا ہوں یہ آپ کا week time frame کے اندر market cloud کے باہر نکل گیا نکل گیا yes sir اگر market conversion baseline کے اوپر ہوتا ہے اگر market conversion baseline کے اوپر ہوتا ہے تو market کیا ہوا بڑے time frame میں کم سے کم conversion line کے اوپر ہونا چاہیے یا نہیں جی sir اگر market week time frame میں crossover کے اوپر ہوتا ہے conversion baseline کے اوپر ہوتا ہے یا cloud کے اوپر ہوتا ہے تو week time بڑے time frame مطلب month میں market conversion line کے اوپر ہونا چاہیے done اگر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں منتھ ٹائم فریم میں تو کیا مارکٹ کنورزل لائن کے اوپر ہے ہے سر دوسرے پارٹ پہ آتے ہیں کیا مارکٹ پچھلے دو سال سے دو سال سے مارکٹ اپنے پیوٹ کے نیچے ٹرےڈ کر رہا ہے اور کیا جنوری میں مارکٹ پیوٹ کے اوپر آ رہا ہے یہ بھی پلس پوائنٹ ہے دوسرا پلس پوائنٹ اور ہم یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ویک میں مارکٹ جو ہے وہ پیوٹ کے اوپر ٹرےڈ اپنے کلاوڈ کے اوپر ٹرےڈ کر رہا ہے اور کلاوڈ کیسا بنا ہے کلاوڈ ہیلڈی ہے ہیلڈی کا مطلب دیکھو چوڑا ہو چکا یا نہیں ہو چکا ایسا تو نہیں انیشل بن رہا ہے انیشل نہیں ہے تو مارکٹ اب کیا چاہیے مارکٹ اس کے اوپر کب جائے گا اس کے اوپر کب جائے گا جب مارکٹ اس کے اوپر نکلے گا رائٹ ہے تب مارکٹ اوپر نکل جائے گا تو مارکٹ میں آپ کو ایک فائدہ دے سکتا ہے مارکٹ لیکن تھوڑا سا رکھے ابھی نہیں دے گا اب اگر میں یہاں پر جا کے دیکھتا ہوں ہاں جی سر میں ایک پوچھنا چاہتا تھا کہ week میں cloud کے اوپر ہے تو منت میں بیس لائن کے اوپر ہونا چاہیے اگر وہ right ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے وہ دونوں condition ہوتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو دون کے مطابق دون کے مطابق تو جو آپ بول رہے وہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے کیا سیکھا ہم نے بولا conversion line کے اوپر ہے اگر ایک time frame میں اس کے چھوٹے time frame میں conversion base کے اوپر ہونا چاہیے اور اس چھوٹے time frame میں آپ کا cloud کے اوپر ہونا چاہیے یہ تو سیکھا ہم نے right ہے تو لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مارکٹ تھوڑا fast move کر جاتا ہے بڑی بڑی candle مار دیتا ہے تو بڑی candle میں جب یہ conversion line کے اوپر آئے گا تو یہ cloud کے اوپر نکل جاتا ہے point سمجھے یہ ایکسر کر لیتا ہے cloud کے اوپر نکل جاتا ہے market ہو جاتا ہے تو اس لئے کوئی نئی بات نہیں ہے اگر اوپر مل جائے لیکن یہ ضرور دھیان میں رکھنا کہ اگر market conversion line کے اوپر ہے بڑے time frame میں تو چھوٹے time frame میں کم سے کم crossover کے اوپر ہو کم سے کم اگر cloud کے اوپر نکل جاتا ہے کوئی issue نہیں ہے لیکن کم سے کم conversion line کے اوپر ہو یہ point سمجھے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب چلتے آگے اب میں add چلو یہ vipro آگیا vipro تھوڑا retrace کر سکتا ہے ہم expect کر رہے ہیں کہ vipro تھوڑا سا retrace کر کے آ جائے تو 34 سے اگر نیچے آنے لگا تو market یہاں تک آ سکتا ہے یہاں تک اس جگہ تک آ سکتا ہے تو یہاں سے call ہمیں future منہ کر رہا ہے تو ہم یہاں سے call لے سکتے دے ٹھیک ہے ابھی اس کے ساتھ میں adjust کر سکتا تھا لیکن اب future میں ابھی نہیں adjust کر رہا ہوں اس میں market future میں بھی دے سکتا تھا کئی بار آپ یہاں سے adjust بھی کر سکتے ہو مطلب نیچے آ رہے تو adjust کر کے رکھ سکتے ہو پر ابھی میں فیلال نہیں کر رہا ہوں اس کو adjust چھوڑ رہا ہوں ابھی market نیچے آئے گا پھر اوپر چلا جائے گا اب کہاں تک نیچے آ سکتا ہے market جرح بتائیں yes کہاں تک آ سکتا ہے یا تو یہاں تک اور یا conversion line تک یا اپنے cloud تک یہی ہے تین جگہ number one number two number three اب ایک بات اور دھیان رکھنی ہے ہمیں تو دیکھنے میں لگے گا کہ market cloud تک آئے گا تو میرے کو بہت اچھا بائے دے گا right ہے ایسا کیوں کوئی بتائے گا ایسا کیوں بول رہا ہوں میں ہمیں lower price پہ مل جائے گا مل جائے گا دیکھو سمجھو ایک بات سمجھتے ہیں چھوٹا سا کہ market میں میرے کو تو ایسا لگے گا market نیچے آ جائے تو میں نیچے سے بائے کروں گا cloud پہ سنے سب سے اچھا بائے ہوگا لیکن اگر market cloud پہ آتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا market ایک support توڑ کے آ جائے گا اپنا ہے نا پہلا support کونسا یہ آپ کا pivot دوسرا support کونسا یہ اور تیسرا support یہ تو market اگر cloud پر آیا تو market بیارش ہو کے آئے گا point سمجھے market کو کہاں نہیں آنا چاہیے نیچے میں یہاں پر بائے کرنے کا interested نہیں ہوں اور اگر market یہاں تک آتا ہے دھیان سے سمجھے market اگر یہاں تک آتا ہے تو میں یہاں بائے کرنے کی بجائے market کو پہلے support پہ جانے دوں گا یا نہیں تب جا کے میں اپنی کوئی بائے کرنے کی سوچوں گا نہیں تو میں بائے کرنے کی نہیں سوچوں گا ٹھیک ہے اب ایک point آتا ہے دیکھو support کی جب تک بات کرتے ہو دیکھو support کو سمجھتے ہیں یہی support تو ہمیں نقصان کرتے ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ support نقصان کرتے ہیں کیونکہ ہماری سائیکلوز ہی بھی کار دیتے ہیں اب دیکھو میں بولتا ہوں اس سمیں market کا support کون سا ہے اس سمیں market کا support candle کا high یا candle کی body right close یہ support کا کام کر رہے ہیں اگر market یہاں سے نیچے نکل کے آتا ہے تو اس کا support ہے یہ pivot right اگر market یہاں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے تو market کا support بنا یہ بلا end wave یہ سب سے بہتر support ہوا نا سر یہ اچھا support ہے اگر market دیکھو میں کیا expect کروں گا market یہاں تک آئے اور یہاں سے واپس pivot پہ چلا جائے یہ اچھا ہوگا نا یہ سب سے اچھا ہوگا اگر market ایک کر لے تو right لیکن ہوگا کیا market اگر اس کو بھی توڑ کے آ گیا اور conversion line پہ آ گیا تو market کو اس support کے اوپر جانے میں دکھت ہوگی کیونکہ multiple races بن جائے گا کی نہیں اس کے اوپر جانے میں market کو دکھت ہوگی اگر market یہاں سے نیچے آ جائے اور آپ کا market یہاں آ گیا تو market conversion line کے نیچے آ گیا that place market کا bearish form شروع ہو گیا تو market کو conversion line کے اوپر جانا چاہیے یا نہیں right support کیلئے body ہوتا ہے sir pardon روک رہا ہوں sir body ہوتا ہے وہ support کی purpose دکھتا ہے week count connect دیکھو market کیا کرتا ہے اگر week سے لے گیا تو آپ میں ایک منہ چلو اس پہ بھی clear کر دیتا ہوں دیکھو market کے دو support ہے ایک support تو market کا high ہے right اور ایک support body ہے تو market اگر high پن نہیں جا رہا ہے بطلب high پن نہیں روک پا رہا ہے تو market body کا support پکڑتا ہے دیکھو اس میں body کا ہی support پکڑ رہا ہے یا نہیں لیکن buy کہاں پر ہوگی اس کی buy ہوگی high کے اوپر buy high کے اوپر ہوگی اب میں اگر آپ کو دکھاؤں تو میں buy کر لیتا ہوں اگر میں یہاں سے اس کو اٹا لیتا ہوں دو منٹ یہ سب اٹا دیتا ہوں اگر میں یہاں سے دیکھتا ہوں تو market کا support اس سمیں کونسا لے رہا ہے market اور کہاں پر آپ کی buy ہوگی اس کو دیکھتے ہیں میرا support level ہے یہ والا اور اس کے اوپر کا support ہے یہ market اگر اپنے open کے اوپر جاتا ہے اس سمیں تو آپ کو نہیں لگتا market اپنے پچھلے high کے اوپر نکل جائے گا right ہے اور اگر market یہاں سے گرتا ہے تو سیدھا یہاں تک کا down ہے یہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اب میں اس کے پاس میں چل رہا ہوں دیکھتے ہیں وہاں پر market کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہے market اس جگہ پر رکا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا لگ رہا ہے کیوں رکا ہوا ہے جبکہ یہ market کا body کا low ہے کی نہیں ہے right مطلب market اپنی body پر اس سمیں support لے رہا ہے تو اگر میں یہاں سے تھوڑا pass میں جا کے دیکھتا ہوں تو market یہاں پر کیا کر رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا چھوٹے time frame میں market اپنی conversion line کے نیچے آ رکھا ہے right ہے لیکن کیا یہ آپ کو بول رہا ہے کہ ابھی sell ہے نہیں یہ تو بول رہا ہے کہ یہاں پر ابھی دور ہے market ہاں تھوڑی دے بھر دیکھنا جبور پڑے گا کیا کر رہا ہے market اگر یہی سے اوپر جا کے buy کب ہوگی conversion line کے اوپر نا buy تو conversion line کے اوپر جانا پڑے گا market کو اور support کون سا لے رہا ہے اپنی base line کا اس سمیں تو market اگر اپنی base line کا support لے کے اوپر نکل جاتا ہے تو آپ کا buy conversion line کے اوپر اور اگر conversion line کے اوپر بیٹ گیا market تو اپنے پچھلے والے high کا support لے گیا کی نہیں جی سر پھر market چل دے گا اپنا اوپر لیکن اگر market نیچے آیا تو market کہاں تک آ سکتا ہے اس کا پانچ منٹ کا support آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر multiple support yes sir right ہے تو market یہاں تک آ سکتا ہے اور یہاں سے واپس جا سکتا ہے جانا ہے market کو واپس لیکن تھوڑا رکھ کے جائے گا آرام سے اس لئے میں بولتا ہوں کہ جب آپ کو buy کرنا ہے میں تو کہیں پر بھی buy کر لیتا ہوں لیکن آپ کو buy کرنا ہے تو ہمیشہ support کے آس پاس buy کرو اور اگر اوپر buy کر بھی لیا آپ نے تو تیار رہنا نیچے سے ایک support کے ساتھ میں ایک اور buy کرنے کا تو average ہو جائے گا right نا ڈرنا کیا ہوتا ہے ڈرنا کچھ نہیں ہوتا ہے اب چلو ایک point بتاتا ہوں جہاں سے آپ اپنی calls کو buy کر سکتے market cool ہونے کے لئے تھوڑا نیچے آئے گا ہو سکتا ہے نفٹی بھی آ رہا ہوں نفٹی بھی نیچے آ رہا ہے کیا اگر میں صحیح ہوں تو نفٹی بھی نیچے آ رہا ہوں yes sir gap cover ہو رہا تھا gap cover کر رہا لگ رہا تھا gap cover دیکھو ہم نے کیا expect کیا تھا market کو ہم نے یہاں پر buy کے لئے نہیں سوچا تھا نہیں سوچا تھا market اپنے دیکھو اس کے بہت دور trade کر رہا ہے بہت دور trade کر رہا ہے تو market کو تھوڑا سا cool ہونے کے لئے آنا چاہی اور cool ہونے کیا ہے یہ رہا یا تو یہاں تک ہوگا اور غلطی سے market اگر اس کے نیچے نکل گیا اس support کے نیچے نکل گیا تو cool ہونے کے لئے یہاں تک آ جائے گا market یہی مطلب ہوا اب اگر میں بولتا ہوں کہ میں market میں buy کرنا چاہتا ہوں اور ایک گھنٹے میں بھی market اپنے conversion line کے بہت دور trade کر رہا ہے تو سب سے اچھا کیا ہے کہ آپ 5 minute میں چلے جاؤ 5 minute میں market دیکھو کہاں پر آیا 5 minute میں market آ گیا یہاں پر اب اگر market کو اپنے support پکڑنا ہے تو تو اس سمیہ support کونسا ہے یہ اوپر کا support ہے یا نہیں ہے ہاں یا نا یہی support مل رہا ہے اگر market چلا جاتا ہے اس کے اوپر اگر market اس کے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ اسے buy کر بھی سکتے ہیں right اب market کیا گیا اس کے اوپر یہ بتا ہے کیا market جا رہا ہے اس کے اوپر last candle wave کیا اس کے اوپر جا کے اس کا minimum buy اس کے اوپر تو جانا ہی چاہیے کم سے کم آپ کا market دیکھو اس سمیہ میں نے آپ کو جو starting میں جب class شروع ہو جی تھی میں نے کیا بتایا تھا اس نے support break کیا 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 Yes sir اس کے نیچے اگر follow ہوگی candle تو آپ کا down میں جائے گی اور اگر یہاں سے اوپر چلے گا تو market اس جگہ کے اوپر اپنی buy پکڑے گا یہی تو مطلب ہوا اگر میں یہ چھوکی 5 minute کا time frame میں تو کون میرے کو کون سا time frame بتا سکتا ہے کہ یہ اوپر جائے گا نہیں جائے گا 1 minute 1 minute 1 minute بتا سکتا ہے right ہے تو اگر 1 minute میرے کو بتا دے گا یہاں سے کی buy ہونے والا ہے تو میں buy کر سکتا ہوں کی نہیں چلو چلتے 1 minute پہ دیکھتے 1 minute میرے کو کیا بول رہا ہے یہ 1 minute ہے 1 minute کیا آپ کو بول رہا ہے کہ ابھی buy ہو گیا دونوں line کے اوپر buy ہوگا نہیں وہی سے واپس آ رہا ہے دیان سے سمجھنا ہے ابھی نہیں بولا میرے کو کی buy ہونا ہے دیکھو میں اس کو check کر رہا ہوں predict کر رہا ہوں کی کیا ہونے والا ہے یہ market یہ market اگر اوپر جانا ہے تو 1 minute کے اندر اس کے یہ دیکھو یہاں سے گریتی کینل دیکھ رہے ہو جو 5 minute کا buy تھا یہاں پر ہے لیکن کیا اس کے اوپر جا رہا ہے market نہیں جا رہا ہے that means ابھی market کا کوئی بھی market نے اپنا buy نہیں پکڑا ہے اور market میں یا crossover کون سا ہے sell کا دیکھ رہا ہے sell کا یہاں پر چھوٹے time frame میں آپ یہ پتہ کر سکتے ہو کہ market buy میں جائے گا یا نہیں جائے گا right ہے ابھی market یہ cool ہونے آ رہا ہے cool ہونے آ رہا ہے تو میں ایک کام کر رہا ہوں right ہے اس کو ٹھیک ہے چلتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ market اگر یہاں سے اوپر نہیں گیا تو کیا کرے گا yes یہاں سے اوپر نہیں گیا تو کیا کرے گا market اگر نہیں گیا تو یہاں تک market آئے گا کی نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک market پہنچ جائے گا اور یہ جگہ ہوگی دیکھ رہے تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ market کو دیکھو بس سمجھنے کی بات ہے ٹھیک ہے اگر market میں میں پانچ منٹ دیکھ رہا ہوں تو market کا یہ support level ہو جانا چاہیے right اور آپ کی buy rule کے مطابق اس کے اوپر آنی چاہیے میں marking کر دیتا ہوں accurately میں نے آپ کو بولا کہ ایک سال بعد ایک سال کا time میں نے بھی اپنے آپ سے لے رکھا ہے ایک سال کے بعد میں آپ کو accurately بتا پاؤں گا ہاں جی سمجھے اس point سے اس point تک move کرے گا میں ایک دن پہلے بتا پاؤں گا اس کے لیے time چاہیے ایک سال کا time چاہیے ایک سال کے بعد یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اپنے آپ سے میرا کام ہے تو point پہ آتے ہاں جی کسی بھی stock کی کسی بھی stock کی اب یہ study اس میں کئی سارے factor ہے خالی ایک study دیئے کوئی cloud نہیں ہے کوئی pivot نہیں ہے اس میں ساری study آتی ہے total اگر میں سب کو combine کروں گا تو سب combine کر کے ایک last study نکل کے آئے گی جس کے اوپر ہم کام کر سکتے بہت بڑیا بات نہیں ہوگا اچھا ہوگا اس کو دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے دیکھو market market دیکھو market دیرے دیرے اوپر جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کا بائے بنتا یہی تو مطلب ہوا ہرائیٹ ہے ہاں جی ہاں جی سوال تھا میں نے فرائیڈے کے دن ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو دن تو نکال دیا نکال دیا اور بھاگ گیا ہاں وہ پس ڈیرے 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 کیا دکھ رہا ہے مارکٹ بائی کی سائیڈ میں یہ بتائیں دونوں لائنز کے اوپر ہے سر دونوں لائنز کے اوپر آ گیا اب مارکٹ ایک سپورٹ پر آیا اگر مارکٹ اب کی بار اوپر چلے گا چونکہ مارکٹ سپورٹ لیول پر آ گیا اوپر چلے گا تو اپنے ہائی کو پکڑ سکتا ہے یا نہیں جی سر تارگٹ بن گیا تارگٹ بن سکتا ہے ابھی ابھی بنا نہیں ہے لیکن وہ بن سکتا ہے تو اگر مارکٹ اس کے اوپر جائے گا تو ایک بائے پکڑ سکتا ہے لیکن مارکٹ ابھی بھی اس سپورٹ کے اوپر ہے جبکہ ایک منٹ کا ٹائم فریم ایسا نہیں بول سکتے ایک منٹ کا بلکل ٹائم فریم ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مارکٹ وہاں پر ایک بائے پکڑ سکتا ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ شاید وہاں پر کوئی بائے پکڑ جائے دیکھیں اب اگر سپورٹ کے نیچے آ گیا مارکٹ تو پھر مارکٹ ایک بیریش موڈ مطلب نیچے والے سپورٹ پہ آئے گا مارکٹ کو یہیں سے واپس چلے جانا چاہیے یا نہیں رتاؤ چلے جانا چاہیے اگر مارکٹ یہیں سے واپس چلا جائے گا تو مارکٹ ایک بھائے پکڑ سکتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر ایک بولے 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 سر اچھا ٹریڈر بننے کے لیے چارٹ ہی دیکھنا جو رہے کہ اور کچھ ہے جس کو پریکٹس ای آل ایسس کر سکتے ہیں دیکھو میں تو سارے دن چارٹ ہی دیکھتا ہوں میرے کو تو اور کچھ چاہیے نہیں ہوتا کیوں میرے لئے تو چارٹ ہی بہت ہے میں تو چارٹ پہ ہی سارا کار سارا کام کر ڈالتا ہوں مرے کو تو کچھ اور چاہیے نہیں ہوتا مطلب جتنا زیادہ چارٹ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں سر جتنا زیادہ چارٹ کو انلائز کرو گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہے میرے خیال سے تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ چارٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور چارٹ کو اگر آپ نے انلائز کر لیا تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے آپ ہی مل جاتی ہے رہی جاتی ہے آپ سر یہ بیس ٹائن اس کا سپورٹ پکڑ لیا ہے دیکھیں کروس ہو رہا تو اوپر لیا میں یہی بول رہا ہوں دیکھو مارکٹ کو بس سمجھنا ہے دیکھو مارکٹ نے کیا کیا مارکٹ اوپر گیا یہ سپورٹ پکڑا اس کے اوپر بائے بن جائے گا کی نہیں رہیٹ ہے اب اس کے اوپر وہاں پر آپ کو ایک بائے دیکھنے کو مل جائے گا صحیح بول رہا ہوں کی نہیں بتاؤ ایسی ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیں دیکھو اس کے اوپر جانا چاہیے مارکٹ کو یا نہیں بتاؤ ہمیں ایک پیرٹ پر کام کر رہے ہیں لیکن گیا کیا اس کے اوپر ابھی ابھی نہیں گیا لیکن مارکٹ نے ایک سپورٹ پکڑا ہے اب کی بار اگر اس کے اوپر چلے گا تو ہائی تک پہنچ جائے گا یہی تو مطلب ہوگا رہیٹ ہے لو کونسا بن گیا یہ والا اور ہائی بن گیا یہ والا تو میرا یہ ہائی بریک ہونا بہت جروری ہے اب چونکہ ہم نے سپورٹ لیول مارک کیا تھا تو مارکٹ اپنے پیوٹ کے اوپر ہے دیکھو یہ پانچ منٹ کے رہیٹ ہے پانچ منٹ کی کینڈل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو مارکٹ نے سپورٹ پکڑا ہے اب مارکٹ کو اس کے اوپر نکلنا جروری ہے اگر اس کے اوپر نکلے گا تو مارکٹ اپنا باہے پکڑ جائے گا رہیٹ ہے دیکھتے ہیں مارکٹ باہے پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا ہے یہاں سے ہو سکتا ہے مارکٹ یہاں سے نیچے گز جائے یہ ایک کروشیل ٹائم ہوتا ہے مارکٹ کا کہ مارکٹ یہاں پر کیا کرے گا ہو سکتا ہے اس کے نیچے گرے گا تو این ویو کے ڈاؤن میں آ جائے گا کی نہیں آ جائے گا اور اگر مارکٹ وہاں سے اوپر گیا تو این ویو کے اپ میں آ جائے گا یہی تو ہوگا رائٹ ہے اچھا بھائی اچھا بھائی اوپننگ کے اوپر جو پیوٹ ہے اچھا بھائی تو اوپن کے اوپر ہے ہم تو یہاں رسک لے رہے ہیں کی نہیں لے رہے بتاؤ ہم تو رسک لے رہے ہیں یہاں پر مارکٹ اوپر چلے گا اور اس کے اوپر نکل گیا تو ایک انویویو ڈیولپ ہو جائے گی کی نہیں پرائیس ایکشن کی انویو رہیت ہے وہاں سے ایک انویویو ڈیولپ ہو کے مارکٹ آپ کو ایک بائے پکڑا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں مارکٹ اس کے اوپر جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے ابھی ویٹ کر رہے ہیں کیا مارکٹ دونوں لائن کے اوپر ہے پہلے تو یہ بتائیں اس کو ہٹا دیتا ہوں میں کیا مارکٹ دونوں لائن کے اوپر ہے کنوزن بیس لائن کے سر پین تو وہ مڑ گیا ہے نیچے سے سر اوپر کی طرف بلکل اب دیکھتے ہیں مارکٹ یہاں پر کرے گا اور میرا یہ مارزل ہے مارکٹ اس کے اوپر جانا چاہیے اور ہم ایک منٹ کا پرائیس ایکشن ڈوڈ رہے ہیں میں ایک منٹ کا پرائیس ایکشن ڈوڈ رہا ہوں کہ ایک منٹ کا پرائیس ایکشن یہاں پر کیا ہونے والا ہے اگر مارکٹ اس کے اوپر گیا تو مارکٹ میرے کو فائدہ دیکھ کے جا سکتا ہے ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کہاں پر مارکٹ چلنا شروع کرتا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ کہاں پر مارکٹ اپنا چلنا شروع کر رہا ہے کیا مارکٹ چلا گیا اوپر یہ بتائیں ابھی نہیں گیا چل دیکھو ٹرائے کر رہا ہے کہاں پر مارکٹ جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ کو جرور سے پتا کر لینا چاہیے کہ مارکٹ کہاں پر جانے کی کوشش کر رہا ہے سر ایسے پر ایسے کلاوڈ پلوز ہو گیا کیا بریش کے لیے توکہ نیچے سے موڑ رہا اوپر سے بھی ہلکا نیک کنپس ہو بلکل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے سارا ٹریڈ آپ کے سامنے چل رہا ہے رائٹ ہے اور دیکھتے رہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ مارکٹ ابھی ہائی کو کروس نہیں کیا نہیں کیا نا بلکل دیکھو ہم خیال پہ چل سکتے ہیں پہلے میرے کو یہ باتا ہے نہیں ساری سر خیال نہیں سر کلاوڈ سے گیپ بہت ہے ابھی تک سر چیکو سپین جب تک سنیک لے گا سب تک سر وہ رفتہ نہیں پگڑے گا چیکو سپین بھی بیچ میں ہیں دیکھو ابھی سارے ٹریڈ فیکٹر ہیں مارکٹ کے اندر یہ چیکو سپین جو ہے اس کو کروس کر کے فری ہو جائے رائٹ نمبر ایک دوسرا یہ آپ کا اس کے اوپر جائے گا تو فری ہوگا کی نہیں رائٹ آپ کا فری نیسز کہاں پر ملے گی اس کے اوپر تو ابھی فری نہیں ہے مارکٹ جبکہ مارکٹ بائے دکھا رہا ہے مگر فری نہیں ہے فری کب ہوگا اس کے اوپر اور ابھی مارکٹ گیا نہیں ہے تو مارکٹ اپنا ایک ابھی بائے نہیں پکڑ رہا ہے تو ابھی ویٹ کرنا ہے ہمیں مارکٹ کو مارکٹ کرتا کیا ہے اگر مارکٹ چلا گیا اس کے اوپر تب مارکٹ اپنی کوئی بائے پکڑے گا ابھی نہیں ہے لیکن مارکٹ اپنے اس لیول کے کیا 50% کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے آپ کوشش ہے گیا ہے اگر اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو مارکٹ ایک بائے کی سائیڈ میں جا سکتا ہے مارکٹ ابھی دونوں لائن کے اوپر ہے اور جب تک مارکٹ اس لائن کے نیچے نہ آ جائے بیس لائن کے تب تک میں اسے سیلنگ میں نہیں مانوں گا رائٹ ہے تب تک میں اسے بائے میں ہی رکھوں گا تو آپ دیکھیں مارکٹ اس کے اوپر اگر نکلے گا جب بھی نکلے گا ٹائم لے سکتا ہے تو مارکٹ جب اس کے اوپر نکلے گا ایک منٹ کا ٹائم فریم ہے ایک ہی باری میں شوٹ کر جائے گا اگر جانا ہوگا تو رائٹ ہے تو مارکٹ وہاں سے اپنا ایک بائے پکڑ سکتا ہے اور ہم یہی ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ وہاں سے اپنا ایک بائے پکڑ لے اگر پکڑ جائے گا تو مارکٹ ایک بائے پکڑ جائے گا پھر چلے جائے گا اوپر ایک منٹ کا ٹائم فریم تو ہم نے کیا کیا بڑے ٹائم فریم سے چھوٹے ٹائم فریم تک ہم یہ پتہ کرنے آئے ہیں کہ مارکٹ وہاں پر کرتا کیا ہے رائٹ ہے کیا مارکٹ وہاں پر آپ کو اپنا بائے دے دے گا یا نہیں دے گا اب دیکھو چل رہا ہے مارکٹ ابھی گیا نہیں ہے بائے میں ابھی دیرے دیرے چل رہا ہے اب مارکٹ کو اس لیول کو کروس کرنا چاہیے اور کیا مارکٹ اس لیول کو کروس کر رہا ہے یا ٹرائے کر رہا ہے اس لیول کو کروس کرنے کی یہ بتائیں ہاں جی ٹرائے کر رہا ہے ٹرائے کر رہا ہے لیکن ابھی کر رہا نہیں ہے ابھی ایسے نہیں بول سکتے کہ مارکٹ نے ٹرائے کیا ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا ٹریڈ میں نے ہٹا دیا تھا اسے یہ میں نے اس میں سے تیرہ سو روپے نکال لی اب چلتے ہیں اور اب دوسرا کام کرتے ہیں ابھی دیکھو آیا نہیں ہے اب میں اس میں سے میں نے آپ کو یہ بولا کہ پانچ منٹ اور ایک منٹ کا میں کامبینیشن لگا سکتا ہوں دیکھو مارکٹ نے کیا کیا پانچ منٹ میں اس کے اوپر بیٹھا ہے اب اگر میں اس کے یہ جو ڈاؤن آیا اس کا میں فیبو نیکی کا پرسنٹ لگاتا ہوں تو پانچ پرسنٹ سوری فیپٹی پرسنٹ کہاں پر آتا ہے دیکھیں اندرہ اس کو یہ لیبل ہے اور اس کا فیپٹی پرسنٹ کیونکہ میں اس کے اوپر بائے کروں گا بڑی کونٹیٹی کے ساتھ میں اب جا سکتے ہو لیکن تھوڑا سا رکھے ایک دم نہیں کیونکہ مارکٹ ابھی انسٹین انسٹین کا مطب ہے تو بائے میں یہ دیکھو مارکٹ کا فیپٹی پرسنٹ کہاں پر آتا ہے یہ کہاں پر دیکھ رہا ہے فیپٹی پرسنٹ مارکٹ کا فیپٹی پرسنٹ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر رہی ہے اور کیا یہ konversal line کے اوپر آرہا ہے نہیں سر آرہا介 دیکھو یہی konversal line یہ دیکھو یہی جاری اس کے اوپر آرہا ہے اگر میں اسی کو ایک منٹ پر لے جاتا ہوں سارا سینریو اٹھا کے تو مارکٹ کیا اپنے 50% پر سٹائک کر رہا ہے بار بار یہ دیکھو مارکٹ اس کے اوپر اگر جائے گا تو مارکٹ اپنی کنورزل اور ریجسٹینس کون سا بن گیا اب اس کا آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ ریجسٹینس بنا ہوا ہے مارکٹ کو اس کے اوپر نکلنا چاہیے اگر مارکٹ اس کے اوپر نکلے گا تب مارکٹ اوپر کی طرف چلنا شروع گا ابھی نہیں گیا تو ابھی مارکٹ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اوپر نہ جا کے ڈاؤن لے لے ہمیں پتا ہے کہ مارکٹ اپنی ریلی کے 50% تک ریٹریسمنٹ لے سکتا ہے لیکن مارکٹ کو اس کے اوپر جانا بہت جروری ہے اگر بائے میں جانا ہے مارکٹ کو تو کیونکہ مارکٹ نے اپنا ریجسٹینس کراوس نہیں کیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی نفٹی بینک نفٹی بینک بھی دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے وپرو دیکھو کول کرنے کے لیے نیچے آیا تھا پھر اوپر بھاگ جائے گا یہ یہ بھاگ جائے گا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا کول کرنے کے لیے تھوڑا سا نیچے آئے گا پھر اوپر بھاگ جائے گا وپرو ٹھیک ہے تو وپرو کا ایک منٹ میں ایک کام کرتا ہوں ساں وپرو میں تو آپ پلس میں آگے ہوں گے ہاں نہیں وپرو میں نے ہٹا دیا بھی ہٹا دیا کیونکہ میرے کو یہ ٹریڈ لینا تھا رائٹ ہے یہ بھی ٹریڈ لینا تھا تو میں نے وپرو کو وہاں پر ہٹا دیا تھا ٹھیک ہے میں پھر پکڑ لوں گا اس کو ابھی دوبارہ پھر پکڑ لوں گا میں اس کو جین is کمپریٹ یہ میں نے ایک کام کیا دیکھو اب میں نے کہہ کیا جینوری کا فیوچر لے لیا رائٹ ہے جینوری کا فیوچر میں نے لے کے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس کو پڑے رہے سر یہ تو سی ہے یہ تو آپشن ہے اچھا یہ تو کال لے لیا کوئی ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں چلو آگیا آگیا ٹھیک ہے اچھا میں نے وہاں سے تو فیوچر ہی ڈالا تھا پر یہاں سے ہٹ گیا میں اسے ہٹا دیتا ہوں اس پہ ہٹا دیتا ہوں رائٹ ہے فیوچر لے رہا تھا میں نے یہاں سے آرڈر تو فیوچر کا ہی ڈالا تھا پر یہ کال لے لیا اس میں ٹھیک ہے ہٹا دیتے ہیں اس کو تو چلو ہمارا ٹوٹل لاؤس ابھی کتنا ہے ہمارا ٹوٹل لاؤس تھا 3445 اور 365 365 یہ بھی تھا تو لگ بگ لگ بگ لگ بگ لگ بگ ہمارا فائدہ میں تھے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میرے کوئی اسے چاہیے نہیں تھا جو چاہیے نہیں دیکھو ایک بات کا دھیان رکھنا جو چاہیے نہیں اسے کاڑ دو میرے کو کیا چاہیے یہاں پر میرے کو چاہیے فیوچر اس سمیں اگر فیوچر لے رہا ہے تو تو صحیح ہے میں اس کا کال نہیں رکھنا میرے کو رکھ بھی سکتا تھا ایسا نہیں ہے لیکن میرے کو یہاں پر کیا فائدہ کرے گا بتاؤ پلیز میرے کو بتاؤ جہاں پر آپ کو کال فائدہ کرے گا یا فیوچر فائدہ کرے گا کس کا وپرو کا کوئی بتائے گا لانگ ٹام کے لیے آپ کو فیوچر فائدہ کرے گا رائٹ ہے تو فیوچر لے کے آپ کو فائدہ ہوگا اس سمیں کیونکہ مارکٹ کہیں رکھے گا بھی تو بھی آپ کو فائدہ کر جائے گا ڈین ہے تو چلو واپس نفٹی پہ چلتے ہیں نفٹی کہاں پر آگیا بتائیں نفٹی کہاں پر آگیا چلدی سے بتائیں آگیا بھائی اب اپنا بھائی سائٹ پکڑ لی اس نے جی سر تو اس کا مطلب یہاں پر سے ایک بھائی مل سکتی ہے آپ کو یا نہیں ہرام سے مارکٹ جا سکتا ہے اوپر اب یہ چھوٹے پوائنٹ ہے جن کے اوپر آپ چلوگے تو مارکٹ آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے جاتا ہے بس آپ کو سوچنا ہے کہ مارکٹ صحیح جگہ داریکشن میں جا رہا ہے اگر مارکٹ صحیح داریکشن میں چلا تو آپ کو اچھا پیسہ دے جائے گا یا نہیں بتاؤ yes بتائے اگر مارکٹ صحیح داریکشن میں چلا تو آپ کو مارکٹ اچھا پیسہ دے کے چلا جائے گا اور نہیں گیا direction میں تو پھر آپ کا پیسہ لے کے بھی چلا جائے گا اب مارکٹ ہم نے کہاں پھر بھائی کرنا تھا 50% کے اوپر تو کیا مارکٹ 50% کے اوپر آ گیا yes کیا مارکٹ 50% کے اوپر آ گیا golden ratio بھی cross کر گیا golden ratio بھی cross کر گیا تو مارکٹ ایک بائے میں آ گیا یا نہیں آ گیا ہم نے ایسی سوچا تھا short تم میں سر ہے نا main candle جب تک اس کے اوپر نہیں جائے گا جب تک آپ کا open کے اوپر نہیں گیا تب تک میں نہیں کر سکتا نا اس کو بائے یا کر لینا چاہیے بتائے میرے کو short تم ہو سکتا ہے short تم ہو سکتا ہے short تم ہو سکتا ہے long تم نہیں yes long تم نہیں ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا روک سکتے ہیں یا چل دیں بتاؤ چل لیں یا روک لیں دونوں میں سے کیا کریں ریٹیسٹ کر لیں اس کے بعد 5 منٹ میں اپنے ریزیسٹنس کے نیچے جسٹا ہے yes چلو پانچ منٹ میں ریزیسٹنس کے نیچے آ گیا اب چلو ایک کام کرتے یہ میرا لاؤس کور ہو گیا سارا لاؤس ختم سب ٹھیک ہے اپنے لاؤس کو گھر نہیں لے کے جانا نہیں سمجھے لیکن دماغ پہ جوڑ بھی نہیں ڈالنا لاؤس کو گھر نہیں لے کے جانا اور دماغ پہ جوڑ نہیں ڈالنا ہمارا کتنا لاؤس تھا میرا 3445 کا ٹھیک ہے گلت ڈی سی این تھا اسے ہٹایا ہم نے اپنے لاؤس کو کور کیا 375 کا بھی تھا اس میں بھی کچھ بروکریز لگی ہم نے ہٹا دیا اسے اب مارکٹ جب کبھی آپ کا مارکٹ پروفٹ میں آ جائے یہ دوسرا رول جب مارکٹ آپ کا پروفٹ میں آ جائے اسی مومنٹ آپ اپنے سٹاک کو کارڈ دو رائٹ آپ کا مارکٹ آپ کو پروفٹ میں لے آیا ہے کی نہیں لے آیا ہے آپ بتاؤ اب دیکھو آپ کو میں سائیکلوزی دکھاتا ہوں یہاں پر یہاں پر سائیکلوزی کیا بنی دیکھو میرا صوبہ لاؤس تھا یہ بھی لاؤس تھا میں نے دو لاؤس اپنا پورا کور کر کے اب ایک پروفٹ میں بیٹھ گیا میرے کو کارڈ دینا چاہیے یا نہیں بتاؤ یا رکھے رہنا چاہیے کیا اور پروفٹ اور پروفٹ بتاؤ کارڈ دینا چاہیے رائٹ ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب ایسا نہیں نہیں اگر لیکن ایک بات اور اگر میرا یہاں پر پروفٹ ہو گیا ہوتا سسٹینیبل پروفٹ جو کہ ہجار دو جار مانتا ہوں میں سپوز اگر یہ ہو گیا ہوتا تو میں ٹریڈنگ بھی بند کر سکتا تھا یا نہیں رائٹ ہے اگر آپ کا یہ ہیوی لاؤس ہے میرے لیے ہیوی لاؤس نہیں ہے لیکن اگر یہ ہیوی لاؤس ہوتا ہو سکتا ہے پچاس ہزار کا ہوتا اور وہ لاؤس میں کور کر کے زیرو پہ آیا ہوتا تو میں ٹریڈنگ نہیں کرتا تھا سمجھے لیکن یہ چھوٹا سا لاؤس ہے میرے لیے تو اس لیے لاؤس کو ہم زیادہ نہیں مانتے تو اب آپ اور صبح کا ٹائم ہے ابھی دس بجے ہیں تو ہم اپنی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن میں اب کب کروں گا ٹریڈنگ میرے کو اچھی اپورچنٹی ملنے پر کروں گا یا نہیں جب ادستی نہیں کرنی ہے اب دوسرا پوائنٹ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ وپرو کا میرے کو کال چاہیے دیکھو وپرو آپ کا اوپر چلا گیا پروزٹی بھی دے دیتا لیکن میں نہیں رکھنا تھا اسے نہیں رکھنا تھا وپرو کا آپ ایک کام کریں وپرو کا میں ہنڈرڈ سٹوک رکھ لیتا ہوں رکھ سکتے ہیں یا نہیں بتاؤ وپرو کو کرتے ہیں اور وپرو کے ہنڈرڈ سٹوک بائے کر لیتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے یہ کر لیے میں نے یہ دیکھیں یہ بھی کر لیے لیکن ریسٹنس اگلا کون سارا ہے آنے دیجئے ریسٹنس بہت دور ہے دیکھیں ریسٹنس بہت دور ہے بہت دور ہے اچھا پین بی کیا دیا پین بی تو میں دیکھا ہی نہیں اپنا بھی آج پین بی کیا دے رہا ہے رائٹ ہے یہ پین بی ہے گیارہ سات سو ہے ہمیں بک کرنا ہے کی نہیں کرنا بتاؤ کرنا ہے یہ لو done اپنا کام کرتے رہو اپنا کام نہیں ہٹانا وہ چلتے رہن دو چلتے رہن دو پین بی کہاں پر جانے والا ہے اس کو بھی پین بی کو بھی دیکھو رائٹ ہے اپنا لاؤس لاؤس لے کے گھر نہیں جانا لیکن ہمیں سوچ سمجھ کے ٹریڈ کرنا ہے پین بی جو ہے ایک منٹ تو چھوڑ دو مہینے پر پہ پین بی مہینے پر پہ دھیرے دھیرے اوپر چل رہا ہے چل رہا ہے رائٹ ہے دھیرے دھیرے بھی اوپر چل رہا ہے اس کا ٹارگیٹ کون سا یہ رہا ہے دیکھ رہے اور یہ کتنا ہے 106 یہ ٹارگیٹ آنے والے ٹائم میں آپ کو ملنے والا ہے لیکن ایک چھوٹا سا ریٹریس میٹ دوبارہ سے ایکسپیکٹیڈ ہو رہا ہے آپ کا ریٹریس میٹ یہاں تک ہو سکتا ہے یا نہیں رائٹ ہے اس سمجھ 90 پہ چل رہا ہے اور یہ آپ کا ریٹریس میٹ ہے اور یہ 80 تک ہے تو مارکٹ ایک بار 80 تک ریٹریس کر سکتا ہے اور اگر 80 سے کسی ریزن سے نیچے آیا تو پیوٹ تک بھی آ سکتا ہے یا نہیں رائٹ پیوٹ آتا ہے 75 پہ تو آپ کا مارکٹ 75 کے آسپاس ایک آپ کو بائی دے سکتا ہے اور ہم نے کب بولا تھا مارکٹ کا میں نے پی این بی کے ٹارگٹ مارکٹ 30-32 پہ چل رہا تھا تب دیئے تھے کی نہیں کوئی اگر پرانا ہوگا میرے پاس تو جب 30-32 پہ چل رہا تھا میں نے تب بولا تھا کہ مارکٹ 80 تک جائے گا اس کے بعد 100 پہ رکے گا اور اگلا ٹارگٹ میں نے دیا ہے 31-30 گئی تھے کی نہیں تھے تو مارکٹ 90 پہ پہ پہنچ گیا ہے 100 پہ جا کے ریٹریز کرے گا 100 پہ کیوں ریٹریز کرے گا اس کو بھی سمجھ لو 100 پہ ریٹریز کرنے کا ایک ریزن ہے بہت بڑا ریزن اگر میں کلاوڈ ہٹا دیتا ہوں کلاوڈ کو ہٹا دیا تو مارکٹ کا کونسی جگہ پر ایک ریسٹریز بنتا ہے یہاں پر بنتا ہے کی نہیں یہ بھلا رائٹ ہے اب مارکٹ یہاں پر آکے ہو سکتا ہے سیدھا نکل جائے ہو سکتا ہے روک جائے تو یہاں پر پروفیٹ بھوک ہونا جروری ہے 100 پر تو 100 پہ اپنا ایک پروفیٹ جرور بھوک کر لینا اور اگر یہاں سے کلاوڈ لگاتے ہیں تو کلاوڈ آپ کو یہ بول رہے ہیں یہ دیکھئے کلاوڈ آپ کو اب کیسے ہو گئے ذرا بتائیں کلاوڈ کیا شیئب بنا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اس کا مطلب اب ایک شوٹ آپ کو ملنے والا ہے شوٹ آپ کو مل جائے گا بڑا شوٹ ہو سکتا ہے مارکٹ سیدھا نا کسی دن آپ کو ایسا نہ ہو کہ یہیں کھولے ملے یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو مارکٹ ایک اچھے موڈ میں ہے چلنے دیجئے موڈ میں اچھے ہے مارکٹ وہ چل سکتا ہے تو ہم نے ہمارا مارکٹ ابھی کیا کرے گا ہم نے 400 قوانٹیٹی بائی کی ہے مارکٹ یہاں سے ریٹن کر سکتا ہے اور یہ تھوڑا نیچے آ جائے ٹائم فریم میں اگر میں دیکھتا ہوں گھنٹے بر میں مارکٹ بائی میں اور اچھے بائی میں آ رکھا ہے ٹھیک ہے کال بھی اچھی گئی ہے کال بھی اچھی گئی ہے اور یہ دیکھیں مارکٹ ابھی اس ریجسٹنس کے پاس میں ہے اور جرہاں میرے کو یہ بتائیے یہاں سے اس کا چیکہو سپن کتنا دور ہے کافی دور ہے بہت دور پڑا ہے مطلب مارکٹ ابھی اور اوپر جانے کی اور اوپر جانے کی تیاری میں ہے تو مارکٹ اور اوپر جا سکتا ہے تو ہم اسے پڑے رہن دیتے ہیں دیکھ رہے اسے رکھے رہن دیتے ہیں اور جب پروفٹ ہوتا رہے آپ بک کرتے رہنا اس کو چھوڑ دو گے تو بھی آپ کو ایسا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ اس کو جانا سات سو تک ہے اس کو یہاں سے جانا ہے سات سو تک تو سات سو ایک بڑا ایماؤنٹ ہو جاتا ہے وہاں تک مارکٹ جا سکتا ہے تو ہمیں لگ بگ سر آپ نے ایک سی کیوں نہیں سر آپ نے ایک سی کیوں نہیں ہولڈ کیا سر دیکھو میرے کو جو چاہیے نا میں وہی لیتا ہوں میں جبادستی نہیں کرتا میرے کو اس کا کیا چاہیے آپ بتائیں میں کیا لینا چاہتا تھا اس کا فیوچر نا نہیں نی فیوچر سر اس کا ریزن ہوگا نا کوئی ریزن آپ نے ڈیسائیٹ کیا ہوگا ہاں فیوچر دیکھو فیوچر کیوں پر بولتا ہوں میں میرے کو اس کا فیوچر چاہیے میرے کو اس کا ریزن ہے ایسا نہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے اس کا اپنا ریزن ہے میرے کو بتائیں یہاں پر آپ کا مارکٹ رکھے گیا کی نہیں گیا گیا سمجھ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں فیوچر کب ہولڈ کرنا ہے اور option کب ہولڈ کرنا ہے دونوں کا اپنا اپنا ریزن ہے دیکھو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مارکٹ تیجی سے شوٹ کرے گا تو اس سمیں کال آپ کی سب سے اچھی ہوتی ہے رڑھٹ ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ رک رکھ کے کہیں پر دیرے 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 جائے گا تو یہاں پر کال سب سے خراب چیز ہے رڑھٹ ہے جہاں پر فیوچر سب سے اچھا ہے میں آپ کو پی این بی کا کال کیوں نہیں بول رہا ہوں لو آپ بولو میں بول سکتا ہوں نا پی این بی کا کال لے لو منا کر رہا ہوں میں پی این بی کا کال مطلق پی این بی کا فیوچر لو فیوچر آپ کو فائدہ کرے گا اس کا ریزن کیا ہے جب جب مارکٹ اوپر جاتے ہوئے سائیڈ ویز بنائے گا کال کا کیا ہوگا گر جائے گی کال یا نہیں آپ بتائیں کال وہاں گرے گی جب مارکٹ یہاں رکا ہوگا تو کال کا کیا ہوگا گرے گی لیکن کیا فیوچر گرے گا آپ بتاؤ فیوچر نہیں گرے گا مارکٹ دیکھو یہاں پر اگر رکا ہوا ہے یہاں پر کال ہو سکتا ہے گرنے لگے لیکن فیوچر یہاں کہیں رہے گا تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ تیجی سے اوپر جائے گا تو آپ کال کو لو سوری فیوچر کو لو اور دوسری بات فیوچر اگر سو پوائنٹ موو کرتا ہے تو آپ کا کال کتنے پوائنٹ موو کرے گا مشکل سے پچاس سمجھ رہے وہ پچاس پوائنٹ موو کرے گا مشکل سے اب دیکھو یہ بھاگے گا تیجی سے اور چار سو چالیس کے اوپر تو اور بھاگنا ہے اس نے وپرو نے دیکھو دے ہی رہا ہوگا آپ کو رائٹ ہے یہ دیکھو اور چلے گئی ابھی اس کو رکھ سکتے ہو یہ آپ کو دیتا ہی رہے گا پی این بی بھی آپ دو سٹاک ہوگئے آپ کے پاس ایک ہو گیا وپرو اور ایک ہو گیا پی این بی دونوں ہوگئے کی نہیں ایسے ایسے اچھا ایسے ایسے کر کے اگر ہم نے دس سٹاک پال لی اپنے پاس تو کیا ہوگا آپ کو شوٹ دیتے رہیں گے کی نہیں دیتے رہیں گے رائٹ ہے پکڑتے رہے آپ اس میں سے تھوڑی سی کوئنٹیٹی بوک کر لیں میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں تو آپشن میں یادہ کام کرتا ہوں ہولڈ بھی نہیں کرتا ہوں سٹاک کو زیادہ ہولڈ نہیں کرتا ہوں میں فیوچر بھی ابھی ہولڈ کرنا شروع کرنا ہے میں نے چلو اب آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کب سے آپ کسی آپشن کو بائی کر سکتے ہو رائٹ ہے ہٹاتے ہیں اس کو نفٹی کو بھی ہٹاتے ہیں ہوا تو میں کروں گا رائٹ ہے پوسیبل ہوا تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایک میں نے آپ کو سٹاک سیلیکٹ کروا دینا آگے پیچھے کبھی بھی رکھ لینا ہاں میں کوشش کروں گا دیکھو اگر اس سمیں ہو گیا تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہوا اس سمیں پہ تو میں آپ کو کب لگاؤں گا اس کلاس کو میں ایک یا دو تاریخ کو لگاؤں گا جنوری کو جب پیوٹ بنی گئے ہوں گے اچھا ایک بات بتاؤ کیا ایسا ہوگا کہ آج پیوٹ کے اوپر آیا اور آج ہی بھاگ گیا سارا سٹاک منتھ ٹائم پرے میں نہیں بھاگے گا ایک تاریخ کو تو کینڈل کھلے گی کھالی ہے کھلے گی کی نہیں ایسا تو لگا اسی دن سٹاک بھاگ جائے گا تب تو مارکٹ میں کینڈل کھلے گی تو مارکٹ تب تو کئی سارے سٹاک ریڈ میں بنائیں گے کئی سارے سٹاک گریڈ میں بنائیں گے تو اس ٹائم پر بھی ہم چیک کر سکتے تو وہ دیکھتے ہیں کب میں آپ کو پہلے سے انٹیمیٹ کر دوں گا کہ کب ہمارا ایک کلاس ہم رکھ رہے ہیں رہیٹ ہے اب چلو واپس آتے ہیں اور ایک پوائنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کب آپ کا ایک بائے ہو سکتا ہے تو ابھی دیکھو ہمارا چل رہا ہے اور تین سو روپے کے اسپس کا ابھی دیکھو وپرو چلی رہا ہے اس کو میں بوک کر لیتا ہوں زیادہ میرے کو رکھنا نہیں ہے اس کو پہلیٹ ہے پچاس کوئنٹیٹی چھوڑ دیتے ہیں بس تو ابھی ہمارا جو ٹوٹل لاؤز تھا وہ لگ بھگ لگ بھگ تین جار چار سو تین جار چار جار کا لاؤز تھا یہ سارا لاؤز کور کر کے ہم نے کلاس کے اندر ہی اور لگ بھگ تین سو سارے تین سو کے پروفٹ میں اب دیکھو ہماری بروکریج بھی آلماس نکلنے کی تیاری میں ہے میرے کو اس سے ملے گا کچھ نہیں اگر میں اسے کارڈ دو تو کیا میرے کو ملے گا کچھ کچھ نہیں ملے گا میرے کو جبکی میں پروفٹ میں ہوں مگر میرے کو کچھ نہیں ملے گا میری بروکریج چلی گئی ہوگی کی نہیں ایک میں نے دیکھو یہ کال لیا تھا ایک دو کال لیا تھے اس کو تو چھوڑ دو کال لیا تھے ہم نے کال کا کچھ بروکریج کر جائے گا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مل بھی جائے چھوٹا موٹا چلو واپس آتے ہیں اب کب آپ کو ایک کال بائی کرنی ہے کب آپ کے پاس کال کی جگہ ہوتی ہے جرہ اس کو سمجھتے ہیں جس مومنٹ بس اس بات کو دھیان رکھنا مائک کو بند کر لیں کسی کا مائک چل رہا ہے یا بس سنجی کا اچھے ایک پوائنٹ سمجھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کب سے کال کو شروع کریں گے ایسا نہیں کہ اسی دن کر لینا ہے لیکن اس میں کچھ پیرامیٹر ہے جب آپ اپنی کال کو رکھیں گے اور بڑا موو دیں گے آپ میرے کو یہ بتائیے SBIN تھا SBIN SBIN day time frame میں کلاوڈ کے باہر نکلا تھا یہ کلاوڈ کے باہر نکلا جہاں سے سمجھنا یہ پوائنٹ ہے حالکہ یہاں سب نہیں بتانا چاہیے پر میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو کام کا پوائنٹ ہے آپ دیکھو اگر میں آپ کو یہاں سے ہٹا رہا ہوں یہ میں یہ ہٹا دیا اور مارکٹ میں اگر میں دیکھتا ہوں میرا wave کونسی ہے ڈاؤن کی wave کونسی ہے ڈاؤن کی wave میری یہ والی ہے SBIN کی سپوس اس کا 50% کہاں پر آتا ہے یہاں پر تو مارکٹ اس کے اوپر میرا بائے میں آتا ہے پہلا پوائنٹ ٹھیک ہے اگر میں اس کو تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں پیچھے چلا جاتا ہوں تو یہ wave کونسی ہے ذرا بتائیں کیا یہ بولیش wave ہے ہاں یا کیا بولتے ہیں کیا تل جی بولیش wave ہے کیا مارکٹ اس کے اوپر رول کے مطابق اس کے اوپر اپنی بائے پکڑتا ہے یہ آپ کا دوسرا ہوا یہ کیونکہ دیکھو میں نے بولا نا آپ کے سوچنے اور میرے سوچنے میں ابھی جمین آسمان کا اندر بچا ہوا ہے آپ جو سوچتے ہیں اس سے میں ادھر ادھر جا کے سوچتا ہوں میں سیدھا نہیں سوچتا رائٹ ہے تو آپ سوچو آپ نے کوئی فوٹو میرے کو بھیجی آپ نے کوئی فوٹو بھیجی آپ نے اس میں اپنی فوٹو لگا کے بھیجی یا فیملی کی فوٹو بھیجی تو بجائے میں فوٹو دیکھنے کے میں پیچھے دیکھتا ہوں کیا ہے ہے عجیب سی چیز مگر میرے کو دکھائی وہی دیتی ہے پیچھے آپ میرے کو بعد میں دکھائی دیں گے اپنی فوٹو میں پہلے پیچھے کا سارا سندری میرے کو دکھائی دے گی تو سوچنے کا طریقہ ہے آپ اس کو جو دیکھتے ہیں چارٹ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے بیک سائیڈ میں دیکھتا ہوں جا کے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ عجیب سی چیز تو ہے تو مارکٹ میں کیا ہوگا اگر آپ سوچیں گے آپ اس کو کیسے سوچیں گے میں دیکھتا ہوں یہاں پر آپ سوچیں گے ٹھیک ہے مارکٹ یہاں پر آیا مارکٹ کہاں پر کلاوڈ میں ریٹریز کرے گا آپ ایسے سوچ رہے ہوں گے میں وہاں پر کیا سوچوں گا میں یہ نہ سوچ کے میں دیکھوں گا کیا مارکٹ 50% پہ آ گیا اگر آپ اپنے 50% سوچ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے میرے دماغ میں یہ چل رہا ہو کیا پیچھے کی ویو 50% پہ آ رہی ہے رائٹ ہے اور اگر ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو میرے دماغ میں اور چل رہا ہوگا اور پیچھے یہاں کیا ہو رہا ہے کیا مارکٹ اپنی ویو کے 50% پہ رہا چکا کیا اس کا ویو 50% لے رہا ہے تو مارکٹ میں بہت ساری چیزیں اب اسی کو منٹ ٹائم پرے میں بھی چیک کر سکتے ہو چلو ہم جس پوائنٹ پہ آ رہے ہی تھی جب اس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں کی میں نے بولا کی مارکٹ جو ہے اپنی ویو لے کے آیا ہے اور اس ویو کے اوپر مارکٹ کب آئے ہے ایسے سمجھتے ہیں یہ جو مارکٹ کی ویو ہے مارکٹ کیا اس کے 50% کے اوپر آ گیا آ گیا دوسرا پوائنٹ کیا مارکٹ جب یہاں سے اوپر چل رہا ہے تو کیا مارکٹ اپنے بلیک پیوٹ کے اوپر ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں رائٹ ہے اب جرد چلتے ہیں اور اس کا بلیک پیوٹ بھی ڈونڈ لیتے ہیں آپ نے دیکھا مارکٹ کا بلیک پیوٹ یہ اپروکسیمیٹلی 50% کے اوپر آ چکا تھا تو مارکٹ کا ایک بائے بن گیا تھا اب میرا سب کچھ ہوکے ہیں اور اب میں چلتا ہوں کلاوڈ پر یہاں سے سبجھنا اب میں گیا کلاوڈ پر اور میں نے کلاوڈ لگایا اور کلاوڈ لگا کے دیکھا کیا مارکٹ کلاوڈ کے باہر ہے بلکل ہے رائٹ ہے اب میرا آپشن شروع ہو جاتا ہے اب میرا یہاں سے آپشن شروع ہوگا جب میں نے دیکھا مارکٹ کسی سپورٹ پر آ کے بیٹ گیا اگر مارکٹ یہاں پر نیچے ہوتا تو میں اس کے اوپر جانے کا ویٹ کرتا میرا کو پتا لگیا مارکٹ اوپر ہی کھلا ہے اب یہاں پر جو بھی میرا کال ہوگا میں کونسا کال پکڑوں گا اب دیکھتے ہیں میں یہی والا کال پکڑوں گا جہاں پر مارکٹ ہے کیونکہ اگر میں نے اوپر کا کوئی کال پکڑا تو مارکٹ کو اوپر جانے میں ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے مارکٹ سائیڈ ویز بنا کے جائے تو میری کال جائے گی تو میں یہی کال پکڑوں گا جو میرا کال ہے اور جہاں اچھا ہوگا کی مارکٹ کا یہ والا کال جو پیچھلا والا کال ہے یہ پکڑو تو اگر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ کال میں نے پکڑی ہوتی 587 590 کی SBIN کی کال آپ نے پکڑی ہوتی تو کیا ہوتا ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں 590 کی SBIN 590 کا کال اگر میں نے دسمبر کئی پکڑا ہوتا تو آپ کا کہاں پر ہوتا کونسی ڈیٹ تھی ڈیٹ آپ چیک کر لو 412 سے تو اگر میں نے اسے 412 سے پکڑا ہوتا تو آج کہاں بیٹھا ہوتا دیکھ لیتے 412 یہ ہے 412 412 آپ کا 10 روپے سے اور آج 40 روپے بیٹھا ایک صحیح جگہ تھا کی نیتا بتاؤ کتنا ہو گیا 30 80 ملٹی پلائب ہے 1500 کتنے ہوتے ہیں ذرا بتائیں 45,000 یہ کول آپ کو دے رہی تھی کی نہیں دے رہی تھی پوائنٹ سمجھے کنسیپٹ سمجھے آپ چھوٹا سا کنسیپٹ کب آپ کا کام شروع ہو جائے گا تو اب میرے کو وہ دیکھنا ہے کہ میری ویو ڈاؤن کی کس میں آ رہی ہے بہت سارے ایسے سٹاک مل جائیں گے جن میں آپ کو یہ ویو دیکھنے کو مل جائے گی تو SB SB ایک پارٹ ہو گیا اب میں دوسرا چلتا ہوں یہ آپ کا بھارتی ایٹل ہے بھارتی ایٹل دیکھو ڈاؤن میں آ رہا ہے اپنے 50% دھیان سے چیک کرنا ہے اس کا 50% کب آئے گا اس conversion line کے اوپر 50% کے اوپر آ جائے گا market almost یا نہیں ایک بھائی شروع ہو جائے گا اس کا یہاں سے ٹھیک ہے اب اس کے پیرامیٹر الگ اور دیکھنے کے لیکن وہاں سے اپنا بھائی شروع کرے گا تو آپ کسی بھی سٹاک ہوئے وپرو بائی میں جا رہا ہے وپرو کا آپ رکھے بھی رہو گے یہ آپ کو دے جائے گا آرام سے پیسہ دے جائے گا میں نے زیل کو بولا تھا زیل اس کے اوپر اپنا بائی شروع کرے گا زیل ابھی کرے گا تھوڑی دیر میں بائی شروع کرے گا ٹھیک ہے اور ڈھونڈتے آپ بس ڈھونڈنا ہے آپ دیکھو یہ reliance ہے reliance ڈاؤن میں آیا کیا market 50% کے اوپر کھلا بتائے آ گیا تھا آپ دیکھو آپ کو ایک point دکھاتا ہوں reliance کا یہاں پر اچھا point اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو ذرا سمجھنا چھوٹا سا point ہے reliance کیا cloud کے باہر ہے number 1 میں اس کے cloud کے باہر گیا پہلی candle میں market نیچے آ گیا میرے کو support کے اوپر چاہیئے تھا market support کے اوپر آیا ٹھیک ہے اب دوسرا question market جب ایک دو دن پہلے نیچے آیا یہاں پر تو کیا اس point پر market اپنی conversion line کے اوپر تھا نہیں تھا ٹھیک ہے یہ market اوپر چلا اور یہاں پر conversion line کے اوپر آیا لیکن question بہت بڑا اور وہ question یہ ہے کہ market کی جو rally تھی market کی rally یہاں سے اور یہاں تک تھی کیا market اس کے 50% کے اوپر ہے جب market یہاں پر ہے اپنی conversion line کے اوپر ہے اپنے support کے بھی شاید اوپر آتا مگر market 50% کے اوپر نہیں ہے اگلے دن market کل مطلب 50% کے اوپر کھلا تھا یا نہیں کھلا تھا buy ہونا تھا right ہے آج market ایک bullish form میں آ گیا کی نہیں آ گیا پورا cover کر لیا اس نے ایک bullish form میں بیٹھا ہے لیکن resistance بیٹھا ہے اوپر یا نہیں تو میرے کو ایک یا دو دن wait کر کے market کو resistance کے اوپر چلے جانے دینا چاہیے یا نہیں right ہے اگر اس کی call آپ لیتے ایسے time پر future بھی کام کرے گا ایسے time پر call بھی کام کرے گا دونوں کے دونوں کام کریں گے اگر آپ نے اس call کو لے بھی لیا ہوتا کوئی بھی call آپ پکڑ لو یہاں سے اگر آپ نے کسی call کو لے لیا ہوتا ٹھیک ہے یہاں سے یہی call پکڑ لیتا میں 2400 یہی لے لیتے 2430 کی لے لیتے تو reliance کی اگر میں نے 2430 کی call لے لی ہوتی اس کا کیا ہوتا دیکھئے reliance 2430 کی call اگر میں نے لے لی ہوتی ٹھیک ہے 2430 نہیں 2440 ہوگا ٹھیک ہے 2420 ہی لگا لیجئے ٹھیک ہے 2420 کی call اگر میں نے دسمبر کی لے لی ہوتی تو آج 77 پہ تھی اور کب لیا تھا ہم نے یہی کئی پکڑ لیجئے یہ پانچ بارہ کو تو پانچ بارہ کو اس نے کیا دیا ہوتا آپ اس کو چیک کر لو یہاں پر سے کتنے point آپ ہوتا یہاں سے یہاں سے نکالو پانچ بارہ آپ کا کہاں پر ہے سات بارہ چھ بارہ پانچ بارہ یہ رہا یہ آپ کا 54 روپے سے اور مارکٹ میں ابھی چل رہی ہے 85 روپے آپ بتاؤ 54 روپے سے 85 روپے ایک اچھا ہے کی نہیں ہے جبکہ آج وپرو بھی دے دیتا دیکھو آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہوگا میں نے وپرو کو کیوں اٹھایا جبکہ میرے کو چار پانچ بارہ روپے دے کے جا سکتا تھا رائٹ یا رون آپ کو سب کو لگ رہا ہوگا سر کے کر سکتے تھے کیوں نہیں کر رہے سر اس کو وپرو کو کیوں نہیں لے رہے ہو وپرو کو اس کا آپشن لے کے رکھتے اب بھی آپ کو اچھا پیسہ دی جاتا لیکن جو میرے کو چاہیے ہوتا ہے میں وہی لیتا ہوں میں جب دستی کال میں نہیں جاؤں گا میرے کو فیوچر اگر ملے گا فیوچر میں میں ابھی بھی بائے کر لوں گا چونکہ میرے کو مانا کر رہا ہے فیوچر لینے سے میں کل بائے کروں گا لیکن میں کروں گا فیوچر ہی بائے میں آپشن نہیں کروں گا کرنے کو کر سکتے تھے لیکن میں آپشن کو بائے نہیں کروں گا میں اس سمعے فیوچر ملے جیادہ اچھا رہے گا تو ابھی دیکھو ہمارا کیا ہوا ہماری بروکریج آلموست نکل گئی ہے یہاں سے رائٹ ہے اور پچاس quantity ہم نے چھوڑی ہوئی ہے اور reliance بھی اچھا ہے اب اگر آپ ایسے سوچو میں سکینر بناتا ہوں کہ کون سا stock cloud سے باہر نکلنے والا ہے تو ڈھونڈتے ہیں اس کو charting پہ چلتے charting.com پہ چلتے ہیں دو منٹ لیتے ہیں پھر میں class کو رکھتا ہوں یہاں پر اور میں نے یہاں پر کیا کیا میرا جو close ہے میں دیکھو اس کی نہ بنا رہا ہوں میرا جو close ہے یا open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے نہ ملے پہلی یا cloud کے اندر ہی ڈھونڈتے ہیں میرا جو close ہے وہ less than ہونا چاہیے less than ہونا چاہیے کس سے ishimoku cloud کے top سے right ishimoku cloud کے top سے نیچے ہونا چاہیے کس میں daily میں right اسی کو copy کرتے ہیں میرا جو close ہے وہ آپ کا greater than ہونا چاہیے ishimoku cloud کے bottom سے ختم ہو گیا یہ آپ کے پاس کیا ہوگا cloud کونسا ہونا چاہیے ishimoku cloud span a ishimoku span a is less than ishimoku span b ishimoku span b ختم یہ ہو گیا سارا کچھ اور اس کو cash کی جگہ کر دیتے ہیں ہم لوگ cash کی جگہ کرتے ہیں nifty fifty run کرتے ہیں کتنے stock جتنے ہمیں مل رہے ہیں ہندوستان uniliver مل رہا ہے چلتے ہیں ہندوستان uniliver پہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ ہندوستان uniliver آپ کو کیا دے رہا ہے right لیتے ہیں ویلیو لگ بھگ دیکھیں بھی سکتے مارکت مارکت شروع ہوا لیتے ہیں جاتے ہیں